نمازکار انڈا نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بھی میتری اترپاتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیارہ کی بات سب سے پہلے بات اترا کھنڈ کی کریں گے اترا کھنڈ میں بارش نے زبردست تباہی مچا رکھی ہے کئی زلوں میں بار جیسے حالات ہیں رشی کےش میں بار کے کارن کئی مکان پانی میں ڈوبے ہیں بار میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم لگی ہوئی ہے کئی گاؤں میں ہزاروں لوگوں کو رسکیو کیا گیا ہے کئی گاؤں کا سمپرک ایک دوسرے سے ٹوٹ گیا ہے لوگوں کے سامنے کھانے کی سمسیہ پیدا ہوئی ہے کموگیش پورے اترا سائز کر رہے ہیں لوگوں کو رسکیو کرنے کے لیے کئی جو گاؤں ہیں وہ بلکل باقی جگہوں سے کٹ آف ہو گئے ہیں ان کا سمپرک پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے اور یہاں تک کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو بھی حاصل کرنے میں دکت ہو رہی ہے لوگوں کو کچھ تکلیف ہے کافی اتراکھن کے الگ الگ جگہوں کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو اتراکھن کے حلدوانی کی تصویر بھی دکھاتے ہیں یہاں گولہ، نندھور اور کوسی ندی کا اوفان یہ تینوں ندیاں اوفان پر ہیں بارش کے وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے لوگوں کے گھروں میں بارش کا پانی گھز گیا ہے گھر سے باہر نکلنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے پولس، زلہ پرشاسن اور SDRF کی ٹیمز الیٹ ہیں یہ دیکھیں شہر کے بیچے بیچ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پورا شہر مانو کی ایک ندی میں تبدیل ہو گیا ہے شہروں میں پانی گھز گیا ہے لوگوں کے گھر کے اندر پانی گھز گیا ہے اور پولس، پرشاسن اور SDRF کی ٹیمز جو ہیں وہ لوگوں کو الگ الگ جگہوں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان تک ضروری سامان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں حلدوانی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ طرح کھند میں ادھکانج جو علاقے ہیں وہاں سے اس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور ریسکیو کی اس طرح کی ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے ریسکیو کیا جا رہا ہے لوگوں کو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ SDRF کی ٹیمز لگی ہوئی ہیں ریسکیو کرنے میں تین بڑی ندیاں افان پر ہیں جس کی وجہ سے ان تمام علاقوں میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ ندیاں ڈینجے لیول سے اوپر بہ رہی ہیں یہاں تک کہ کئی گاؤں جو ہیں وہاں پر ضروری سامان لوگوں تک نہیں پہنچ رہا یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسی ایک بہاؤں میں کس طرح سے ایک شخص پھس گیا تھا اس کو بچانے کی کیسے کیوشش کی جا رہی تھی اس کی تصویر ہے اتر پردیش میں بھی بارش بارو نے تباہی مچا رکھی ہے کانپور میں بارو جیسے حالات ہیں کانپور میں گنگا اور پانڈو ندیاں اپنا قہر برپا رہی ہیں پانڈو ندی کے کنارے بسے مردنپور ہیرہ پوروہ سمیت درجنوں گاؤں کا سمپر شہر سے ٹوٹ گیا ہے گنگا کنارے بسے بٹھور عیشوری گن سمیت دو درجن گاؤں کے لوگ بھی بار سے پرباوت ہو گئے ہیں ایس پی سے راجس سبحہ سانسات سکھرام سنگھ کے گھر کے باہر بھی پانی جمع ہو گیا ہے کانپور کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے شہر کے بیچ و بیچ پانی اس طرح سے جمع ہو گیا ہے لوگوں کو آنے جانے میں کافی دکت ہو رہی ہے لوگوں کے گھر کے اندر پانی گز گیا ہے اور یہ دیکھئے یہ تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وارانسی کی تصویر ہے مندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی میں کافی حد تک دوب چکا ہے اوپر تک پانی آ گیا ہے اس میں بار جیسے حالات وارانسی میں بھی بنے ہوئے ہیں کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے یہ جو خاص کا علاقہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مندر کا جو پورا علاقہ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی اس طرح کی جگہیں جو ہیں وہ پانی سے بھر گئی ہیں لوگوں کو کافی دکت ہو رہی ہے وارانسی کی تصویر کس طرح لوگ مندر کا جو پرسر ہے اس کے آس پاس جگہ میں دکت لوگوں کو ہو رہی ہے فیضاباد کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر کیسے پانی بھر گیا ہے یہاں پر بھی کئی علاقوں میں بار جیسے حالات ہیں لوگوں کو آواجاہی میں اور روز مرہ کی زندگی میں کافی دکت ہو رہی ہے اور کٹاؤ بھی کافی ہو رہا ہے ندی کی وجہ سے ہوتر پردیش کے بلرامپور میں بار جیسے حالات کے بیچ لوگ ندی کو جگار کی ناؤ سے پار کرنے کے لئے مجبور ہیں دوہزار سونہ میں ہی یہاں مہا ندی پر بنا پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا جس کے بعد لوگ ندی کو جگار سے پار کرتے آ رہے ہیں بارش کے دنوں میں حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں لوگ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر افنتی ہوئی ندی کو پار کرتے ہیں دوہزار سونہ میں ہی یہ جو پل تھا وہ ٹوٹ گیا اس کے بعد سے لوگ کسی بھی چیز کو ایک جگار کے ذریعے استعمال کر کے ندی کو پار کرتے ہیں اور جب بارش کا موسم آتا ہے اور ندی کا جو لیول ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے اس سمیں بھی اسی طرح سے لوگ اس ندی کو پار کرتے ہیں جو کافی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے اس بریج کو اس پل کو ٹھیک کرنے کا پھر سے بنانے کا بلرامپور کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کی جہاں پر ایک بار پھر ندی جو ہے افان پر ہے بارش کے موسم میں اور لوگوں کو ایک بار پھر دکت ہو رہی ہے اور خاص کر آج کل حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ندی کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اتر پردیش کے جہاں پر کے اگر بات کریں تو یہاں سے حیران کرنے والی تصویر سامنے آئی گھومتی ندی کا جلستر بڑھنے سے لوگ شاہی پل پر سے ندی میں چھلانگ لگا رہے ہیں شاہی پل کے آس پاس رہنے والے لڑکے اور کچھ رک روزانہ شاہی پل کے اوپر سے ندی میں چھلانگ لگاتے ہیں اور موت کو چالنچ دیتے ہیں جون پور کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر شاہی پل سے چھلانگ لگا کے سٹنٹ کرتے ہیں یہ لڑکے خاص کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج کل کے موسم میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ندیاں افان پر ہیں اور تیز گتی سے بہتی ہیں ندیاں ایسے میں کوئی بھی ایسی درگھٹنا ہو سکتی ہے لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے جون پور کی یہ احیران کرنے والی تصویریں جہاں پر لڑکے سٹنٹ کرتے ہوئے اس ندی میں چھلانگ لگا رہے ہیں تصویروں سے صاف اندازہ لگا جا سکتا ہے کتنا تیز بہا ہو ہے ندی کا بات کرتے ہیں اندیاں نیو سمواداتا راجن مشرا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں راجن کیا ان لڑکوں کو اس طرح کے لڑکوں کو روکنے کی کوئی پہل پرشاسن نے کی ہے اب تک ان تصویروں کو دیکھنے کے بات خاص کر بلکل باتیا ابھی تک پرشاسن کی طرف سے کوئی پہل نہیں کی گئے جیسا کہ گونٹی کا جلستر لگا اور ہر سال یہ دیکھنے کو ملتا ہے جلستر بڑھتا ہے تو وہاں پر آت پاس رہنے والے جو لوگ ہیں جو لڑکے ہیں جو یوہ بھی ہیں وہ بھی تاہیر پول سے چھلانگ لگاتے ہیں ندی میں اس نان کرتے اپنی جان کو جوک میں ڈالتے ہیں اس معاملے میں ہم نے اے ژیم سے بھی بات کی اے ژیم سے پوچھا کہ اس طرح چیزوں جو不了 جان جوک میں ڈال رہے ہیں اس پر پرشاسن دورا کوئی کھ指 کھسم کھایا جارہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایتنا بڑا جیلا ہے کہاں کہاں کھاں کیا کر سکتا رہا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے چلال ہمارے پاس توتاہ کھو رہے اور نوکا یا نہ اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہم پریاست رہیں گے اب ان کا یہ جو بیان ہے وہ بھی کہیں کہیں جو ہے لاپروائی بھارا ہے کہ گھٹنا ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ کس طرح کا قدم اکھائیں گے کیا کریں گے فیلال جو تصویریں وہ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان جوکی میں ڈال کے اسٹنٹ کرتے ہیں بلکل حیران کرنے والی بات ہے کہ کوئی بھی یہ تصویریں دیکھنے کے بعد بھی کوئی پرو آکٹیف سٹیپ نہیں لیا پرشاسن نے بلکی یہ کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ان کی جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ بچانے کی کوشش کریں گی ڈلی کے خبر ڈلی کے بھارت نگر علاقے میں سنسنی خیز باردات ہوئی یہاں ایک یوکٹ نے ایک لڑکی کے گھر میں گھس کر اسے گولی مار دی لڑکی کی حالت گمبیر ہے وہ آئی سیو میں بھرتی ہے لڑکی کا نام انشل بتایا جا رہا ہے آروپی کا نام حریش ہے اور وہ لڑکی کا پور پریمی ہے ایسی خبر مل رہے ہیں لڑکی کے سگائی کسی اور سے ہو گئی جس کے بعد انشل اور حریش کا بریک اپ ہو گیا شنیوہ رات کو حریش انشل کے گھر گیا اسے دیکھتے ہی گولی مار دی گھٹنا سے کچھ دیر پہلے تک حریش علاقے میں ریکی کرتا ہوا بھی صاف نظر آیا یہ ساری تصویریں جو ہیں سیس ٹی وی میں قید ہوئیں واردات کو انجام دینے کے بعد حریش بھاگتے ہوئے بھی اسی سیسی ٹی وی فٹیج میں نظر آ رہا ہے پولیس نے آروپی کو بہرحال گرفتار کر لیا ہے کوئی لڑکا تھا ایکچولی میں نے بھی سیسی ٹی وی میں بھی دیکھا ہے کہ ایک لڑکا ریڈ شٹ میں تھا اور وہ دس منٹ سے یہیں پر ریکی کر رہا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے دس منٹ کے بعد اس نے ایک دم سے اپنے گھڑی میں کوئی ٹائم دیکھا ہے اور ٹائم دیکھنے کے بعد اس نے ایک دم سے بھاگنا سٹارٹ کر دیا اور وہاں جا کے اس نے تئیس سیکنڈ کے اندر فائر کر کے اور پھر وہ یہاں سے یوں بھاگا ہے بہت تیجھ بھاگا ہے سر کو تو جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ لیڈیز بہت تیتے چلا رہی ہیں ہم پیچھے کی طرف بھاگے ہیں پیچھے ہم نے دیکھا وہاں پر جا کے تو ایک نیگزن پڑی ہوئی تھی اور بلڈ بلڈ بکھرا ہوا تا سارے کے اندر مشہور ٹی وی سیریل اور بھوچپوری فلم ابھی نیتری شکھا مشرا کو سوشل سائٹ پر اشلیل کمنس اور ریپ کی دھمکی دینے والے شخص کو مومبائی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے شکھا مشرا کے مطابق سندیت نام کا شخص انہیں پچھلے دو مہینے سے فیس بورک اور واتس اپ پر اشلیل میسیجز بھیج رہا تھا حد تو تب ہو گئی جب اس نے دو اگست کو شکھا مشرا کو اٹھا کر لے جانے کی بات گئی اور ریپ کرنے کی دھمکی دی اور ایسا میسیج کیا جس کے بعد شکھا مشرا کے پتی نے اسے فون کیا تو آروپی نے انہیں بھی دھمکی دی شکھا مشرا کے شکایت کے بعد مومبائی پولیس نے آروپی کو واسطی سے گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق آروپی شادی شدہ ہے اس کے دو بچے ہیں مجھے اتنا زندہ کمنٹ کیا کہ میں اگنور نہیں کر پائی اور پھر میں نے اسے ریپلائی کیا فیس بک پہ اور کافی مدد میں سمجھانے کی کوشش بھی کی میں نے اسے تو پھر میں نے اس کے بات پولیس ریشن آئی اور کہیں نہ کہیں میرے ہزبنڈ نے اس نے واتس اپ نمبر بھی دیا تھا اپنا میرے ہزبنڈ نے اس سے بات کیا تو میرے ہزبنڈ جب اسے بات کر رہے تھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اُلٹا وہ گندگمی گالیاں دینے لگا پل نے اپنس ریشتر کیا تھا اور اس نے ایک 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 ایس کو ہم نے پنگل سے ریشت کیا ہے اور آگے کی انسٹیگیشن چلو مدی پردیش کی بات کرتے ہیں راجبانی بھوپال میں ایک نیوز چانل کی انکر سے چھیڑ چھار کا معاملہ سامنے آیا حالانکہ انکر نے چھیڑ کھانی کرنے والے کو پکڑا اور اس کی دھنائی کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا سرے را یہ گھٹنا ہوئی جب انکر اپنے آفیس سے نکل کر گھر جا رہے تھی تب اس شخص نے اس انکر کا پیچھا کیا کافی دیر تک جب پیچھا کیا تو انکر نے اس کو روکا اور وہاں پہ اس کا ویڈیو بھی بنایا باتاو یہ دیکھو نا تھا تو اب وہے توکی گھڑکی چھڑکا ہے سواری کرو گے تمہارا چاہتی گئے یہ میرے آفیس سے میرا پیچھا کر رہا تھا یہ بندہ میرے آفیس سے پیچھا کر رہا تھا میرا بندہ لفت سے یہ بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور یہ اپنا اپنا پاہیچ بتا رہا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر پندہ آگر سے پہلے دلی ممبئی میں آتنکی حملے کا لیٹ جاری کیا گیا ہے خفیہ سوطروں کے مطابق جائش اور ہجبول کے آتنکی دلی اور ممبئی میں بازار اور بھیڑ والے علاقوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں بات کرتے ہیں نینیو سمادہ تا رجنیش ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑتے ہیں رجنیش کیا خبر مل رہی ہے یہ پھوکی ایجنسی کو جو ہیں ان کو ایک سوچنا مجھے کہ تملہ آس کے موقع پر جائش اور دوسرے آتنکی سنگیتان ہے وہ جو آرمی کیمپ ہے ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور اسی کے چلتے دلی اور ممبئی میں ہائی ایلرٹ کر جائے سبھی جو آرمی کیمپ سے یہ جہاں جہاں آرمی کی تینہاتی شرکتہ کے منتے نظر کی گئی ہے ان کی بھی شرکتہ کو سکتا کیا گیا ہے ساتھ ہی جو چوکتی ہے وہ کافی جڑا بڑھا دیئے اور جو دوسری بھی جانسی جانسی ہے جو رو ہو یا سیلو دلی بھولٹی سپیچل سیلو وہ بھی اس دھنکی کو کافی سیریس لے لیئے کیونکہ پندرہ اگرس کا سمیں ہے اور کیونکہ اس سمیں کافی بی بی آئی پیس جلی آتے ہیں پندرہ اگرس سے جو تدران ہوں سے دیکھنے کے لیے ساتھ ہی جس طریقے سے یہ جو انپوٹ ملا ہے کچھ ایجنٹی کو اس کے بعد جونوں ہی مہانگروں میں جلی ہو اور منبی دو سبھی آدمی کیمپس کو الیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی بھی شرکتہ کو کافی درہ پھکتہ کر دیا ہے جو شرکتہ کو بڑھا دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ رجنیش پوری جانکاری کے لیے اس بڑی خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہی گی مراتھا اور اکشن اندولن کے بیچ کیندرے منتری نتن گھٹکری کا بڑا بیان آیا ہے گھٹکری نے کہا کہ سرکار کا ماننا ہے کہ آرکشن جاتی دھرم یا بھاشا کے آدھار پر ہو کر آرثک آدھار پر ہونا چاہیے حالانکہ گھٹکری نے یہ بیان مراتھا آرکشن اندولن پر آیا ہے لیکن اس کے بعد راجنیت گلیارے میں خلبلی تیز ہو گئی ہے گھٹکری نے پتکاروں سے باتچیت میں کہا کہ کیندر سرکار اس بات پر یقین کرتی ہے کہ آرکشن آرثک آدھار پر ہونا چاہیے لیکن جاتی بھاشا یا کشیتروں کے آدھار پر ہمارے سموازادہ عبیشیک ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ گئے ہیں ظاہر طور پر عبیشیک اس بیان کے بعد راجنیتک حلقوں میں اور جس ٹائمنگ پر یہ بیان آیا ہے راجنیتک حلقوں میں الگ الگ جو گروپس ہیں اس میں چرچائیں بھی تیز ہو جائیں گی اور ایک طرح سے سرکار جو ہے وہ کٹکرے میں بھی کھڑی کی جائے گی بلکل دیکھیں جس طرح سے جاتی گی آرکشن 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 جنارے کی بات کر رہی ہے جس نے ان شہائے کی بیان آیا ہے بہت سے جائز بات ہے جتنے بھی تلیس میتا خاص ہوتے ہیں تلیس میتاوں کا خاص ہوتے ہیں اس کا بڑا پیروز پہلے سے رہا ہے جو آمیٹ کر جو بجوہوں کے پرویوار کے لوگ ہیں جو آپ نے تمام لوگوں جن سے ماری باتشیوں تلگا ساتھ کہنا کہ اس کا ہم پردور بیروز کریں گے بلکہ انہوں نے اتنا تک کہہ ڈالا کہ ہم سلسکتا کہناو پر سلسکتا لیں گے اگر بیروز پڑھے گے ہم سلسکت میں گز جائیں گے ایسا بڑا وقت پر پکا سممیت کر نہیں کیا ہے جائز جو بات ہے اگر اگر آدھائی پر اچھا جائے گی بات سرکار کرتی ہے جس کا بڑا بیروز سرکار کو جھلنا پڑے گا لیکن مراکھا سماج کے لوگ کسی بھی جو اپنے جو مانگ پر لگاتا رہے ہیں پچی شلائی سے لگاتا ہے جو پورے مہارات میں جن سے پیوز پڑھن چل رہا ہے وہ لگاتا ہے ہر دنوں پر چل رہا ہے آج کے ہم سلسکتا ہے اور مہارات سرکار کو نے سات اگر تک کارجی میٹم دیا سات اگر تک سرکار اگر کو سلسکتا نہیں لیتی ہے جو نو اگر تک کو پورا مہارات بن رہے گا اور اس کے لئے آج واپس ایک ممبئی میں میٹنگ رکھی جائی ہے جائز کی بات ہے کہ مراکھا اچھا ایک کو لے کر سورو پچھتا جو ان کا اچھا کی مانگ ہے اس کو لے کر لگاتا رہے ہیں ان کا پرکار بیوز چل رہا ہے وہیں نزنگ گٹ کی رہی ہے یہ بیان آنا ہے ساتھ رکھاتا ہے اپنی آنے والے دنوں میں جس طریقے سے سمجھان کو لے کر تمام جو اگر بدلاؤ کیا جائے گا جس طریقے سے پاک کی جائے پرکار فامیٹ کر تمام جو دلیت دیتا ہے ان کا پرکار بیوز کریں گے آنچہ آزار پر اچھا دینے کی مانگ پر وہ اس پر سو سو چاہیے کر رہے ہیں ملکل ضائع طور پر اس پر الگ الگ حلقوں سے کافی اب آپ کو دکھاتے ہیں امریکہ کے اریزونا کی ایک تصویر اریزونا میں شکروار کو بھیان کر دھول کا طوفان آیا دھول کا گبار پانچ ہزار میٹر تک نظر آیا بتا جا رہا ہے کہ اس طرح کا طوفان پچاس سال میں پہلی بار آیا ہے دھول اور گبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا طاقتور طوفان یہ ہوگا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ پچاس سال میں پہلی بار اس طرح کا طوفان اریزونا میں آیا حالانکہ ابھی اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں پختہ جانکاری نہیں ہے لیکن تصویروں سے صاف اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ طوفان کتنیا بھینکر اور طاقتور ہوگا ایسا کہا جا رہا ہے کہ پچاس سال کے ریکارڈز کو اگر دیکھیں تو پچاس سال میں اس طرح کا طوفان اریزونا میں نہیں آیا ہے